اسلام علیکم جی گزشتہ کچھ دنوں سے ہمارے بہت سارے سامعین جو دادا پوتا شو ہمارا ایک اکانومی کا پروگرام ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کر لیں وہی بیسیکلی ہماری سٹرنگ ہے اور وہاں پہ لوگ پوچھ رہے تھے ہماری سٹرنگ کو کام لوگ دیکھتے رزیدامہ کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں حالانکہ اس میں زیادہ مسالہ ہوتا ہے مسالہ سے مراد ہے اس کے اندر ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے اور ہماری قوم اگر ٹیکنیکل ڈسکشن میں پڑ جاتی تو پھر اسے ضرورت کر رہتی ہے اب اندازہ کریں پاکستان کی اکانومی کا پروگرام ہے اور ہمسایہ ملک بھارت میں زیادہ دیکھا جاتا ہے یہ کیسی بات ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو اپنے الفاظ میں رہنمائی ہے اپنے الفاظ میں اپنی رہنمائی ہے وہ کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے تو اس قوم کے ساتھ پھر جو ہو رہی ہے وہ میرٹ بھی ہو رہی ہے نا جی جتنیاں پیاری ہیں نا میرٹ دے پیاری ہیں نا اللہ تعالیٰ کسنا بے انصافی نہیں کرتا تو ہم اکانومی کے بارے میں اگاہی میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا پروگرام گزشتہ دس سال سے ہم چلائے ہوئے ہیں کبھی ریڈیو پہ کبھی آف ایر کبھی سوشل میڈیا پہ انہا بیس دن ایک دو مہینے کا بریک آ جاتا ہے کبھی کبھار دو تین سال کے بعد لیکن اس کو ہم زیادہ بریک نہیں کرنے لیتے اور آفتے میں چھے دن ہوتا ہے وہاں پہ ہم لوگوں کو تھوٹی مٹی جو اپنی اوقات اور بسات ہے اس کے مطابق رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں یا کہلے اسسسٹنس فراہم کرتے ہیں زیادہ مناسب لفظ سے ان کی معاملت کرتے ہیں مختلف معاشی فیصلہ سازیوں کے اندر اور یہ بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہوتے ہیں گھروں کے اندر بھی انڈویجیل حوالے سے بھی اور ہاں ایک بات ہے کہ ہم وہاں پہ پراپرٹی ڈیلنگ نہیں کرتے یا پراپرٹی ڈیلنگ کو ڈسکرج کرتے ہیں بہت کم اس کی ویورشپ رہ جاتی ہے گھر پاکستان میں نفی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ تو پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو اپنی میراج سمجھتے ہیں تو خیر یہ ایک بات تھی میں نے کہا جو اس وہاں پہ پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ یہ جناب یہ لسانی آئل کیسا ہے بری فار یو کیسا ہے اور یہ فنانا کیسا ہے میں نے وہاں پہ اتنے پیسے لگایا ہوئے تو وہ لوگ جو ہیں وہ دس پرسنٹ آہ کم از کم مہانہ کا مہانہ کا مطلب یہ ہے دس سے بارہ پرسنٹ مہانہ پروفٹ کہ مطلب یہ ہے کہ ایک سو بیس سے ایک سو چالیس سو پرسنٹ سال کا منافع کے ایک سو بیس سے ایک سو چالیس پرسنٹ سال کا منافع کیسے ممکن ہے آہ یہ ایک سوال ہے آہ مجھے کم از کم تیس سال ہو گئے معاشی صحافت کرتے ہوئے اور competitive businessmenوں سے بیٹھتے میں مختلف بزنس کے اندر کام کرتے ہو کام تو نہیں کیا لیکن ان کو دیکھتے ہوئے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے میری رائے کے اندر پاکستان جیسے ملک میں یا کسی بھی انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ تین سال ہوتا ہے پی بیک پیریڈ نا یہ انٹرنیشنل سٹینڈر ہے پاکستان میں اگر آپ کوئی پولٹیکل انڈسٹری لگا کے بیٹھے ہوئے سیمنٹ اور خاد یہ پولٹیکل انڈسٹریز ہیں تو ہو سکتا ہے پہلے سال میں آپ کو واپس آ جائے اور اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان کے اندر جب شروع شروع میں شوگر ملز لگی ہیں تو ایک شوگر مل اپنی ایک سال کے اندر کاؤسٹ نکال دیا کرتی تھی بلکہ ایک سال کے بعد وہ ایک شوگر مل کے ساتھ دوسری شوگر مل کھڑی کر لیتے تھے تو وہ ایکسٹر آرڈنری سیچویشن تھی شوگر کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی اور آگے ڈیمانڈ کھڑی ہوئی تھی اور سپلائی سائیڈ کو آپ مینج کر رہے تھے ون بے اور در ادر اور یوں آپ جو تھے وہ پروفٹ کمہ رہے تھے اور اس وقت کنٹرول پرائس تھے سرکار کی طرف سے کنٹرول پرائس ہوتی تھی ڈیپوں پر چینی ملتی تھی میں اس مانے کی بات کر رہا ہوں کمینگ بیک تو دیٹ ٹاپک کہ یہ لوگ جو ہیں جو ایک سو بیس اور ایک سو چل رہا ہے پولٹیکل انڈسٹری نہیں ہے تو وہ آپ کو سال کا ظاہرہ جو کمہ رہا ہے اس نے بھی تو کچھ اپنے پاس رکھنا ہے نا آپ اگر انویسٹ کرتے ہیں تو وہ سال کا اگر آپ کو سرکاری شرائع سود سے ڈیڑھ گناہ دے دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ون ون سیچویشن ہے بہت اچھی جگہ پہ آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے سرکاری شرائع سود اتوقت کتنی ہے سرکاری شرائع سود آٹھ فیصد پلس مائنس سوڑا بہت ٹھیک ہے آٹھ فیصد کو ڈیڑھ پرسنٹ ڈیڑھ گناہ کریں گے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ بارہ پرسنٹ ہو گیا تو بارہ پرسنٹ اگر آپ کو کہیں سے ریٹرن مل رہا ہے بیسک پرنسیپل بنا لیجئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک اچھے مضبوط بزنس کے اندر پیسہ لگایا ہوئی لیکن جیسے جیسے اس سے اسکلیٹ ہوتا ہے اچھا یہ ہو گیا منوفیکچرنگ کا بارہ پرسنٹ نا لیکن اگر آپ ٹریڈ میں لگاتے ہیں اور ٹریڈ کے جو ہے وہ سرکولیشن بہت ہے کہ سال کے اندر آپ چار کنسائنمنٹ منگوا لیتا ہے وہ بندہ جس کے ساتھ آپ نے ٹریڈ میں لگایا ہوا ہے تو پھر آپ کو وہ بیس پرسنٹ تک بھی دے سکتا ہے پچیس پرسنٹ تک بھی جا سکتا ہے اس سے اوپر دیں کیونکہ سرکولیشن ہے نا اب ماشاءاللہ اس وقت دنیا کی جو ہے وہ مور دن ففٹی پرسنٹ ٹریڈ جو ہے وہ تو چائنہ کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم نے چائنہ کے ساتھ یہ میں الگ کروں گا ویسے بھی لگ ہم نے چائنہ کے ساتھ ٹیکسز لگا کے ہنڈر خفیہ جو رکابتیں ہوتی ہیں وہ کھڑی کر کے چائنہ سے پاکستان کو ٹریڈ کو امپوسیبل بنا دیا یہ میں پوری انڈسٹری اور ٹریڈر کے ساتھ اور بہت سارے لوگ یہ کام ہی چھوڑ گئیں ٹھیک ہے کہ چائنہ سے جو چیز پہلے آپ کو اگر آپ علی بابا کے اوپر آرڈر کرتے تھے وہ اکیس بائیس دن میں مل جایا کرتی تھی اب وہ بہتر دنوں کے اندر بھی ڈیلیور نہیں ہو پاتی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حکومت نئی حکومت ریاست پدینہ کی جو نئی حکومت آئی ہے اس نے چائنہ کے ساتھ ٹریڈ میں کتنی بڑی بڑی رکابتیں کھڑی کر دی کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ پھر بھی کنٹرول میں نہیں آرہا لیکن وہ کھڑی کرتی ہیں رکابتیں تاکہ لوگ منگوائیں نہ ممکن بنا دیا نہ ممکن بنا دیا جائے تاکہ لوگ وہ منگوائیں نہ تو پھر یہ لوگ کہاں پہ یہ لوگ اگر انڈیسٹری میں لگائیں گے آپ سے پیسے لے کے تو وہ تو بارہ پرسنٹ تک آپ کو ریٹرن میکسیمم آفر کر سکتے ہیں کہاں کہ وہ اس کا بارہ گنا یاری ایک سو چالیس پرسنٹ آپ کو آفر کر رہے ہیں ممکن نہیں ہے ٹریڈ جو ہے وہ ایمپوسیبل ہو گئی ہے پہلے جو چار دفعہ سرکولیٹ کر لیتا تھا وہ پیسے کو سال میں اب وہ ایک دفعہ بھی نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے میکسیمم ڈیڑھ دفعہ کر پاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ کیسے وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو یہ آفر کر رہا ہے تو پھر ہم نے کچھ تحقیق کی کچھ لوگوں سے اندر باہر پچھوایا کینیڈا سے بھی ایک ہمارے بہت عزیز لسنر ہیں انہوں نے بھی ہمیں فیڈ بیک دیا جرمنی والے سے بھی پوچھا امریکہ والے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سر آپ یہ جو کرپٹو کرنسی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ بیسیکلی تقریباً اگر آپ اس کا دیکھ لیں جو پہلی آئی تھی بٹکوائن جو آیا تھا یہ بائیس ہزار کوئن تھے اس کے ستنہ ہزار مائن ہو چکے ہوئے ہیں بائیس لاکھ کوئن تھے سترہ لاکھ مائن ہو چکے ہوئے ہیں یعنی کہ وہ ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ پانچ لاکھ کے اوپر رولا ہے چونکہ یہ کام رہ گئے ہوئے ہیں تو لہذا ڈیمانڈ زیادہ ہے ڈیمانڈ کیوں زیادہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ ویل فیر حکومتیں ہوتی ہیں وہاں پہ کرونا کی ویکسین جو ہے وہ ملو لگنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے پاکستان میں تو پاکستان تو واحد ملو لگ رہی ہے جہاں پہ کرونا کی ایکسین بھی بیچی جا رہی ہے باہر سے لاؤں گیا اندر ریچی جا رہی ہے ایکسپورٹ ہی نہ کر سکتے اب تو اس کو پاکستانی بارکیٹ میں بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اور قیمت جا ہے اس کی حاد کوئی مقرر نہیں کی فیڈل کیونٹ نے کہا ہے کہ جناب کوئی اس کی حاد نہیں ہے جو لگتی ہے لگایا چکتائی لیب والا جتنے کی لگا سکتا ہے لگایا کیونکہ فنانسر ہے نا پی ٹی آئی کا تو خیر آہ وہ تو کہیں اور بات نکل گئی انہوں نے بتایا کہ جی وہاں کی ویل فیر حکومتیں ہیں وہ ہر مہینے اپنے لوگوں کو پیسے دیتی ہیں اور وہ مفت کے پیسے ہوتے ہیں ہمارے دوست جو ہیں رانا سویل صاحب کینیڈا والے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی جیب میں مفتوں مفت پیسے آ گئے ہیں اور گھروں کے اندر نئے نئے ٹیبل اور فلانی چیزیں اور ڈمکانی چیزیں وہ آ رہی ہیں کیونکہ وہ مفت کے پیسے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر خرچ کرنے کو دل بھی کرتا ہے لوگوں کا تو وہ خرچ ہو رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ پیسے اس میں ڈمپ کر دی ہیں تو یہ ایف سی ایکس اور فلانا سسٹم اور آن لائن سسٹم جس کا مختلف وی لاغر پاکستان میں وی لاغز بنا رہے ہیں خوچ کو نام لینا آتا نہیں ہے لیکن وی لاغز نے بنا دیا فولکس میں ٹلیڈ کریں ٹھیک ہے یعنی خوچہ جو ہے مردان میں بیٹھا وی لاغز بنا رہا ہے کہ فورکس میں ٹریڈ کریں کمال ہو گیا اس طرح کہ جتنے مجہود الاقل جاہلیہ للمحدود طبیل اگر ہیں ان کے ذریعے عوام میں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے ہمارا فرض بنتا ہے پاکستانی کے آپ کو اگاہ کریں کہ یہ فراڈ ہے کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس فضول پیسے آیا ہوئے ہیں تو وہ بٹکوائن میں ڈال رہے ہیں جس دن ڈاکٹر یہ کہے گا اگر جناب کرونا ختم ہو گیا اب ماسک اتار دیں تو یہ پیسہ اس میں سے نکل کے ان کی ریال اکانومی میں چلا جائے گا تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی اٹھالیس ہزار کا ہو گیا ہے ایک بٹکوائن اور ساٹھ ہزار کی طرف جا رہا ہے یہ دو تین ماہ کے اندر یہ دیکھئے گا کہ یہ آپ کو ساری مراجعت شروع ہو جائے گی نمبر ایک نمبر دو یہ جو بٹکوائن ہے یہ ہائلی فلکچویشن فلکچویٹڈ کرنسی ہے ایک منٹ کے اندر یہ اتنی زیادہ فلکچویشن اتنی زیادہ وہ وہ جو ٹیکنیکل کینڈل بناتا ہے اتنی زیادہ کینڈلیں بناتا ہے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ پورے دن کے اندر ایک کینڈل بناتی ہے یہ ایک منٹ میں دس دس کینڈل بناتا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی فلکچویٹڈ بنی ہے ابھی آپ اس کی پرائز کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ اٹھالیس ہزار پہ ہے اور آپ جب فیصلہ کر کے تو وہ کلک کرنے لگے تو پتہ چلے وہ اٹھالیس ہزار پہ جا چکا ہوا ہے اتنی زیادہ فلکچویشن ہے اس کے اندر نمبر دو کرنسی جو ہے وہ سرکار کی سوورینٹی کی مظر ہوتی ہے یہ اصول پہلی دفعہ انسانیت کو حضرت عمر فاروق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اور اسی لیے مدینہ کے یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا نا وہ کہتے تھے کہ شرعہ مبادلہ یا ایکچینج ریٹ ہم تیہ کریں گے سونے کی پرچیاں ہم جاری کریں گے تو آپ نے کہا نہیں یہ تم نہیں کر سکتے یہ ریاست کا کام ہے کہ شرعہ مبادلہ کیا ہوگی یہ ریاست فکس کرے گی ٹھیک ہو گیا تو وہ انہوں نے جب یہ کام کیا تو یودیاں دیکھو ساڑھا کاروبار تو ہو گیا تو وہ جناب مقلب ہی لبانوں سے وہاں سے نکل گئے لیکن اب ہر کرنسی کے بیک اپ کے اوپر سٹیٹ کی سوبرینٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے نائنٹین سیمنٹی فور کے بعد تو اگر ہر ریاست کی بیک اپ کے اوپر سٹیٹ کی سوبرینٹی ہوتی ہے تو اس کرنسی کے بیک اپ کے اوپر کیا ہے اسی نہیں جسے تو لانچ کرنے والے معلوم نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ محض سٹا اور پانسہ ہے اس سے ہر مذہب کے اندر دنیا کے اندر ہر افاقی مذہب کے اندر منع فرمایا گیا میں اس کا مذہب بیان کر رہا ہوں لیکن کمنگ بیک تو دیکھو یہ جو پاکستان کے اندر لسانی آئل اور یہ فلانا جو ہے وہ بی فار یو یہ آپ سے پیسے لے کے بیسیکلی ادھر کر رہے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پاکستان سے ڈالر باہر بھیجنے کا سب سے بڑا سورس بھی ہے ٹھیک ہے اب لسانی آئل کچھ لوگوں کا خیال ہے میں نہیں کہہ رہا میں فیڈبیک میں بتایا گیا ہے کہ یہ جناب سیف اللہ نیازی صاحب جو کہ جن کو ابھی سینٹ کی ٹکٹویں مل گئی ہے پنجاب سے عمران خان صاحب کے قزن ہیں اور شوکت خانم کے معاملت شاملت دیکھتے ہیں ان سے بڑا کرنسی کا جو ہے وہ سمجھنے والا میں اور کچھ نہیں کہہ رہا سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے اور مومنٹ والا ایک اندازے کے مطابق پاکستان سے اس کے انتیجے کے اندر کئی سو ڈالر کئی سو ارب ڈالر میں محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں لوگ کو ٹریلینز اف ڈالر کی بات کرتے لیکن کئی سو ارب ڈالر جو ہے وہ گزشتہ دو سال میں پاکستان سے باہر جا چکے ہوئے ہیں اس طرح کے انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ ان پونزی سکیموں کو دیکھ لیں اس کے اندر ایک ہزار بندہ جو ہے نا وہ ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک ہزار بندوں سے ایک ایک روپیہ پکڑتا ہے ٹھیک ہے اور پچاس بندوں کو پکڑاتا ہے پانچ پانچ سو دس دس روپیہ اور باقی پانچ سو ڈالتا اپنی جیب میں ایک ہزار بندے نے ایک ہزار بندوں سے ایک ایک روپیہ پکڑا ٹھیک ہے ان میں سے دس اس نے چنے پچاس اس نے چنے جس کو اس نے سو دس دس روپیہ واپس کر دیا باقی کتنے بچے پانچ سو بچ گئے پانچ سو اس نے یا اس کے دو تین پارٹنر جو انہوں نے ڈالے جیب میں اب یہ جو پچاس ہیں یہ ان ساڑھے نو سو کے خلاف سوشل میڈیا میں سوسائٹی میں ایکٹیو ہو جائیں گے چوٹ بول دے نا جناب دس گناہ ملدہ دس گناہ ملدہ ٹھیک ہے اور ان پچاس کی ڈیوٹی لگ جائے گی کہ یہ ایک ہزار مزید لوگوں کو گھیڑ کے لائیں ٹھیک ہے وہ ساڑھے نو سو جو ہے وہ پہلے تو دو تین مہینے ارام کریں گے اور دو تین مہینوں کے اندر یہ جو ہیں یہ کئی ہزار مزید گھیڑ کے میں نے مثال کے طور پر بات کی ہے ان سے ایک ایک روپیہ نکلوا چکے ہوں گے مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں اسی طرح پاکستان سے خرب ہا روپیہ اور عرب ہا ڈالر جو ہے وہ نکل کے جو ہے وہ پاکستان کی ایکانومی سے نکل چکے یہ ایکانومی کا بیڑا گرک ایسے ہی نہیں ہوا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس طرح کی زیادہ تر سکیمیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اور اس کے اردگرد جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ ایکشن ہوتا ہے کہ اسی سی پی آ کے ان کو فیس سیونگ دے دیتا ہے ان کا دفتر لوگ کار دیا جی لو میں یہ ہوں ٹھیک ہے اگے جاؤ گے گے ایس ایس ایسی سی پی دا مٹی گردن والا تے مٹی اینک والا افسر بیٹھایا گا ہاں جی کیتا ہے ایس دیکھ رہے ہیں اس کو تجھے ماں کیوں کروایا تھا ہم سے پوچھ کے جو ماں کروایا تھا وہ گمزتی کر کے تے واپس پہ ہی دے گا ٹھیک ہے تو لہذا ایک تو ان پانزی سکیموں سے خدارہ بچ جائیں اپنی لائف سیونگ بچا لیں ان سے اور ان پچاس کے ہتھے نہ چڑھیں جن کو انہوں نے دا سگونہ دے کے تو اپنا ایجنٹ بنا لیا مزید لوگ گھیڑنے کے لیے ٹھیک ہے بلکہ آپ جو ہیں لیگل ویب اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن یہ پانزی سکیمیں ہیں اور یہ کوورٹ نائنٹین کے ساتھ ہی ان کا سورج غروب ہو جانا ہے اس وقت ہر دوسرا بندہ اور خاص طور پر پڑھے لکھے جوالا کی طبعہ جس میں بہت زیادہ ہے جن کو چار لفظ انگریزی کے آتے ہیں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس طرح کی جگہوں کو اوپر انویسٹمنٹ کرنے کی بات کرتا ہے اگلا سکینڈل جو ہے وہ بی فار یو کا آنے آنے والا ہے ہم نے آپ کو بار وقت بتا دیا تھا کہ لہسانی آئل فراڈ ہے لہسانی آئل کو حکومت نے فیس سیونگ فراہم کر دی ہے ایسی سی پی کے بندے وہاں بے بٹھا کے اب کسی دن آپ سنیں گے کہ بی فار یو کے بندوں کو بھی فیس سیونگ فراہم کی جا رہی جا کر دی جائے گی اور یوں جو ہے ہم نے اپنا قومی فرض ادا کر دیا ہے یہ کیا ہے جو ہے کرپٹو کرنسی کیا ہے یہ ٹیکنیکل موضوع ہے اور یہ کرپٹو کرنسی بھی ایک فراڈ ہے یہ مائننگ ہوتی ہے اور مائننگ جو ہے وہ ساری راتہ سوفٹ ویئر اور ہائی اینڈ کارڈز کے ساتھ وہ اپنا سوفٹ چلا دیتے ہیں اور وہاں سے وہ مائننگ کرتا رہتا ہے اور ساری رات پانچ ڈالر کی بجلی کھا کے تو پانچ ڈالر کا کہتا ہے جی آپ کا کرپٹو جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے مائن کر لیا ہے ڈسک آہ ڈیکوور کر لیا ہے یہ سب فراڈ ہے اور یہ ان ممالک میں زیادہ اور جو ہے جہاں پہ تھنڈ ہے جہاں پہ اے سی نہیں چلتے بجلی کی یہ ڈیمانڈ کام ہوتی ہے تو ان کے ہاں بجلی فالتو ہے یہ مفت ہے یہ سینٹرلیشن ریپبلک جہاں پہ بجلی بعض مالک کے اندر مفت ہے وہاں پہ یہ زیادہ تر مائن ہوتے ہیں اور مائن ہو کے ٹریڈ ہوتے ہیں ہم نے اپنا قومی فرض ادا کر دیا ہے آپ کی ذمہ داری آپ پھر بھی خودکوشی کرنا چاہیں دیوار کے ساتھ ٹکر مارنا چاہیں سانڈ کو جو ہے وہ ٹوڑ مارنا چاہیں ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے ہم نے ہمارا کام آواز لگانا ہے فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے ہمارا کام آواز لگانا تھا وہ ہم نے لگا دی ہے باقی جناب کی مرضی ہے آپ کی ہارڈنڈ منی ہے اس کی تکلیف ہاتھ آپ کو ہونی چاہیے مجھے نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر مجھے تکلیف ہے تو صرف اس لیے ہے کہ اس فراڈ کے بعد پاکستان کے اندر غریبوں میں چند سو کا یا چند ہزار کا مزید اضافہ ہو جائے گا اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ اس معاشرے پہ بوجھ بن جائیں گے اپنے اردگرد کے لوگوں پہ بوجھ بنیں گے یہ وہ نہ بنیں یہ دینے والے ہاتھ ہیں تو دینے والے رہیں یہ لینے والے نہ ہو جائیں آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور دیا کیجئے اور فیڈ بیک کے اندر پاکستان پاکستان کے اداروں اور اداروں کے سربراہوں کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کیا کریں جس کی مصیبت ہماری جان پہ ٹوٹے اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیے وہاں پہ یہ باتیں جا کے کیجئے اور پاکستان کے اندر سے ہوں یا پاکستان کے باہر سے کسی کو معافی نہیں ہے اس حوالے سے اور ان کا ناصر اکاؤنٹ لیٹ کیا جائے گا بلکہ ان کو بلوک بھی کیا جائے گا ٹھیک ہے اور فیڈ بیک ضرور دیں نیچے ہمارا ایمیل ایڈریس ہے نیچے دو از اکاؤنٹ بھی ہیں پی پال کا بھی ہے اور ایزی پیسہ کا وہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں